بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپٹیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹریز کی طرف سے بھی ایک ایسی خبر سامنے آ ہی گئی ہے جس کو ایک بڑی اچیومنٹ بھی کہا جا سکتا ہے پاکستان گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلوشنز کی جانب سے ایک نئی قسم کے ریڈار کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ریڈار لو میڈیم ایلٹیڈیوڈ ائر سرویلنس ریڈار ہوگا اور مقامی طور پر بنایا گیا پہلا ایسا ریڈار ہوگا جو جدید میزائلز اور ائر کرافٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اب تک کی دستیاب سپیسیفکیشنز پر اگر نظر ڈالیں تو یہ موبائل ایس بینڈ ایکٹیو فیز ایرے ریڈار ہوگا جو 3D air سرویلنس ریڈار ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور ڈیفنس اور کرٹیکل ملٹری اور سویلین ایسٹس کا دفاع کرے گا اس میں ایڈوانس ای سی سی ایم فیچرز بھی موجود ہوں گے اور یہ سو کلومیٹرز کی دوری پر موجود ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا ڈیٹیکشن ہائٹ پچیس ہزار فیٹ تک کی ہے اور یہ موونگ ٹارگٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا جن کی سپیڈ پچیس نوٹ سے پچیس سو نوٹ تک کی ہوگی اور یہ سب کچھ ویداؤٹ اینی بلائنڈ سپیڈ میں ہوگا اس کے ساتھ اس ریڈار کے لیے بولٹن آئی ایف ایف نوٹ فائنڈنگ سینسرز اور ریڈیوز بھی مقامی طور پر بنائے جائیں گے اس سے پہلے پاکستان اس طرح کے سرویلنس ریڈار دوسرے ممالک سے ہی امپورٹ کرتا رہا ہے خاص طور پر چائنہ سے حال ہی میں جدید ریڈارز حاصل کیے گئے ہیں اور پاکستان ائر فورس کے پاس موجود مام ریڈارز دقریبا دوسرے ممالک سے ہی حاصل کیے گئے ہیں اور مقامی طور پر بنائے گئے ریڈارز پرانی ٹیکنالوجی کے حامل تھے لیکن اب نئے اور جدید ریڈارز جو کہ نئے جنگی تقاضوں کے مطابق بنائی جا رکھے ہیں ان کی ڈیویلٹمنٹ پاکستان میں بھی ممکن ہو پائے گی ایسے ریڈارز کی تیاری سے نہ صرف پاکستان کو آنے والے دور میں زیادہ رینج کے حامل اور زیادہ ایریا کو کھنگالنے والے ریڈارز بنانے میں بھی مدد ملے گی لیکن فیل وقت پاکستان میں مقامی طور پر موبائل ایس بینڈ ایکٹیف فیز ایریڈ ریڈار جو کہ 3D ائر سیرویلنس ریڈار بھی کہلاتا ہے اس کی تیاری جلد ہی شروع ہونے والی ہے اور یہ ریڈار 100 کلومیٹر دوری اور 25000 فیڈ کی بلندی پر موجود دشمن کی کسی بھی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ